لوگوں کے سامنے انگلیاں چاٹنے میں شرم محسوس کرنا کیا لوگوں کی محفل میں کھاتے وقت انگلیاں چاٹنا یا پلیٹ کو اچھی طرح صاف کرنے میں شرم محسوس کرنا سنت کی بے عدوی ہے اور یہ سوچنا کہ لوگوں کے سامنے یہ عمل برا لگے گا کفر ہوگا یا نہیں ہادی اگل ڈیرہ اسماعیل خان سے دیکھیں کفر تو نہیں ہے انگلیاں چاٹتے ہوئے شرم محسوس کرنا یا پلیٹ چاٹتے ہوئے شرم محسوس کرنا کفر تو نہیں ہے لیکن یہ اس کی علامت بہرحال ہے کہ آپ میں خود میں کانفیڈنس نہیں ہے آپ کو اچھا کام کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے یہ اس کی علامت ہے آپ نے لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے آپ جب کوئی کام کریں نا آپ کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ساری دنیا جو مرضی کہتی رہے بھائی مجھے پتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا صحیح کر رہی ہوں تو میں کروں گا وہ کام کانفیڈنس کے ساتھ جو آدمی زندگی گزارتا ہے وہ ترقی کرتا ہے اور جو لوگوں سے دبا رہتا ہے اس کو پتا ہے کہ ایک کام صحیح ہے لیکن پھر بھی لوگ کیا کہیں گے اس بیس پہ نہیں کر رہا ہوتا تو وہ دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا اور کمال کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی نظر میں عزت حاصل کرنے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں ان کی نظر میں بھی عزت نہیں رہتی آدمی کی مشہور واقعی ایک صحابی تھے بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کیسر و کسرہ میں کوئی بادشاہ تھا غیر مسلم تو دسترخوان لگا ہوا تھا اب بادشاہ کے شہزادے اور ہائی پروفائل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقمہ جو ہے وہ دسترخوان پہ گر گیا تو انہوں نے کیا کیا اس لقمے کو صاف کر کے کھانے لگے کسی نے سائیڈ میں آدمی نے کوئی کونی ونی ماری ہوگی اور کہنے لگا ان سے کہ بھئی یہ بادشاہ لوگ اس کو برا محسوس کرتے ہیں یا آپ نے دسترخوان پہ لقمہ گر گیا تو کیوں اٹھا کے کھا رہے ہو تو ان صحابی نے فرمایا کہ ہم ان احمقوں کی وجہ سے اپنے پیغمبر کے سنت کو نہیں چھوڑ سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سقطا می یدی احدکم اللقم فلیأکلہ ولا یدعہ للشیطان والیمت انہل اذا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لے ہو اس پہ جو کچھ لگ گیا ہے تو اس کو صاف کر دے اور شیطان کے لیے اس کو نہ چھوڑے تو ان صحابی نے کہا پیغمبر کی سنت ہے ہم ان بے وقوفوں کی وجہ سے یہ ہمیں سکھائیں گے کہ آداب کیا ہوتے ہیں پیغمبر سے زیادہ کون سکھا سکتا ہے تو ہم تو کھائیں گے ان کی نظر میں کوئی ہماری وہ نہیں ہے کتنا زیادہ ہم ان کو پروٹوکول نہیں دے رہے تو کھانے کے آخر میں انگلیاں چاٹنا بھی سنت ہے برطن چاٹنا بھی برطن کا چاٹنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ زبان سے ایسے کر کے چاٹنا شروع کر دیں برطن چاٹنے کا مطلب انگلی سے چاٹنا یہ کھانے کے آخر میں سنت ہے تو اس سنت کو لوگوں کی وجہ سے آپ ترک نہ کریں لوگ یہ تکبر ہے کہ آپ نے کھانا کھایا اور آپ کے ہاتھ میں رزق لگا ہوا ہے تو بھئی وہ اللہ کی نعمت ہے اس کو کھا لیں آپ ٹیشو سے اس کو زائے کیوں کر رہے ہیں برطن میں جو چیز رہ گئی ہے یہ اللہ نے دی ہے ہم تو بھیکاری ہیں بھیکاری پہ تکبر زیب نہیں کرتا یہ رزق اللہ ہم سے چھین لیں تو ہماری تو دو ٹکے کی حیثیت نہیں ہیں ہم یہ شو کرتے ہیں بھئی ہم تو اللہ کے رزق محتاج ہیں کھاتے بھی عدب کے ساتھ ہیں توازوں کے ساتھ ہیں اللہ کا نام لے کے کھاتے ہیں غیر مسلم تو اللہ کا نام نہیں لیتا وہ تو جیسی چیز آئی ہو ایک دم شروع کر دیتا ہے پینہ کھانا اس کو ہم تو اللہ کے محتاج ہیں تو برطن کے آخری لکمے تک ہم اس کو چاٹتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض لوگ ایک گڑ بڑ یہ کرتے ہیں کہ ہر تھوڑی در میں انگلیاں چاٹ رہے ہوتے ہیں یہ غلط ہے آپ کھانا کھا رہے ہیں پھر بار بار انگلیاں چاٹ رہے ہیں بھئی آخر میں ایک دفعہ چاٹ لیں بس تو بار بار نہ چاٹیں اسی طرح دو آدمی کھانے میں شریک ہیں ایک پلیٹ میں دو بندیں آپ انگلیاں چاٹ چاٹ کے پھر اس میں ڈال رہے ہیں تو سامنے والے کو پھر گھن آتی ہے کہ بھئی تو اپنی انگلیاں جھوٹی بھی کر رہے چاٹ بھی رہے میرے سامنے پھر واپس یہی انگلیاں اس میں ڈال رہے ہیں یہ پھر آداب کے خلاف بات ہو جائے گی یہ غلط طریقہ ہوگا تو آپ نے انگلی آخر میں چاٹنی ہے بلکل لاسٹ میں جب کھانا ختم کر چکے ہوں اور اسی مرتبہ میں آخر میں ایک دفعہ برطن چاٹنا ہے اس کے اس موں کے قریب لے جا رہے ہیں کہ انگلیاں چاٹ رہے ہیں پھر چپٹ کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں یہ غلط حرکت ہو جائے گی یہ بہرلے کھانے کے آداب کے خلاف مجلس کے آداب کے خلاف ہے تو آخر میں ایک دفعہ چاٹ لیں انگلیوں کو آواز نہیں آنی چاہیے مو تھوڑا سا نیچے کر کے چاٹیں اور برطن بھی ایک دفعہ آخر میں چاٹ لیں پھر بھی لوگوں کو برا لگتا ہے بولیں ایسی کی تیسی جاؤ تمہارے برا لگتا ہے ہمیں عزت کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِي رَسُولِهِ وَلِي الْمُمِنِينَ اصل عزت اللہ اس کے رسول کی اور مومنین کی ہے جو اسلام کو فالو کرتے ہیں